احمدہو و نصلی علیہ رسول کریم جبل الہدب کے نیچے سیل کا تھوڑا پانی جمع ہوتا تھا اور پھر وہ مزدلفہ کی طرف اور بادل محصر کی طرف چلا کرتا تھا تو حجاد بن یوسف الثقفی نے اس مقام پر ایک صد بنوائی تھی اور ہم وہی پہ کھڑے میں ہیں تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جبل الہدب کے سیل کا پانی وادل محصر کو زیادہ ہیوی نہ کرے تاکہ اس میں زیادہ پانی نہ آئے اور حجاد جب گزریں گے وادل محصر سے جو کہ مزدلفہ اور منع کی حد ہے تو اس میں کیچر نہ ہو تو یہ تقریبا 65 میٹر لمبی صد ہے اس کا کچھ حصہ ڈیمولش کر دیا گیا لیکن یہ حصہ ابھی تک باقی ہے ماشاءاللہ تو یہاں جب پہنچیں گے آپ اور سارا جیوگرافکلی صد کی لوکیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ حکمتیں سامنے آئیں گی کہ یہ صد اس مقام پہ کیوں بنائی گئی بلکل چھوٹا سا پورشن ہے پیچھے جبل الہدب کے سیل کا لیکن اس کو بھی رکھنا کیوں ضروری سمجھا گیا ہے تو جب وہاں پہنچیں گے تب ہی یہ حکمتیں جو ہے نا سمجھ میں آئیں گی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ